پیسہ کمانا ہے لیکن نہیں کما پا رہے ہیں وجن کم کرنا ہے لیکن نہیں کر پا رہے ہیں جلدی اٹھنا چاہتے ہیں لیکن آلس پیچھا چھوڑ نہیں رہا بہت اوچائی پہ جانا چاہتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو سفلتا سے پیار نہیں ہے جس انسان کو سفلتا سے پیار نہیں ہوتا وہی انسان اس طرح کے excuses دیتا ہے بہانے مارتا ہے دوست یا تو بہانے چھوڑ دے یا اپنے سپنے چھوڑ دے آپ کہیں گے نہیں مجھے سفلتا سے بہت پیار ہے میں کہتا ہوں تجھے سفلتا سے پیار ہے ہی نہیں تجھے سفلتا سے پیار ہوتا تو تُو ایسا فلتا والے کام نہیں کرتا ایسا فلتا اس انسان کو ملتی ہے جو آلس کرتا ہے ایسا فلتا اس انسان کو ملتی ہے جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا ہے اے سفلتہ اسے ملتی ہے جو پروپر اورگنائزد طریقے سے سیکھتا نہیں ہے جو امپلیمنٹ نہیں کرتا اگر آپ اپنا سمائے دوستوں کے ساتھ شادی بیان میں جانے کے لیے پارٹیز میں کھانے کے لیے بطار رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اے سفلتہ سے زیادہ پیار کر بیٹھے ہیں سفلتہ سے بالکل پیار نہیں کر رہے ہیں اے سفلتہ سے جس انسان کو پیار ہوگا اسے اے سفلتہ ہی ملے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ اے سفلتہ سے پیار ہے مجھے سفل ہونا ہے مجھے زیادہ آگے بڑھنا ہے مجھے زیادہ پیسہ چاہیے لیکن آپ کے ایکشنز کیا بتا رہے ہیں دوست ایکشنز سپیک لاؤڈر دن دے ورڈز آپ کے آپ کے ایکشن آپ کے شبتوں سے زیادہ بیان کرتے ہیں جو انسان صرف شبت بولتا ہے اور بولتا ہے ییس ای ریلی وانڈو بکم سکسسفل لیکن اس کے ایکشنز سارے کے سارے اورڈینری ہیں ایکشنز سارے کے سارے بہت ہی بیسک ہے وہ انسان ایک لیول کے آگے بڑھ نہیں سکتا وہ انسان ایک لیول کے آگے جا نہیں سکتا وہ انسان ایک لیول کے اوپر اپنے آپ کو تراش نہیں سکتا تراش نہ پڑے گا بھٹی میں جلنا پڑے گا تپنا پڑے گا آگے بڑھنا پڑے گا جنون کی آگ کو جلانا پڑے گا دوست کیا تم بھی چاہتے ہو یہ سفلتہ کی آگ بھڑکانا اگر بھڑکانا چاہتے ہو تو سجیشن نمبر وار ایک ایسی سنگت ڈھونڈ لو جہاں سارے کے سارے لوگ پاگل ہوں سفلتہ کے لیے جہاں لوگ جلدی اٹھتے ہوں جہاں لوگ سفلتہ کی بات کرتے ہو جہاں لوگ سفل ویقتیوں کی ویچاروں کی چرچہ کرتے ہوں جہاں پہ لوگ کتابیں پڑھ رہے ہوں جہاں پہ لوگ سفل ویقتیوں کو سن رہے ہوں جہاں پہ لوگ سفل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں ان سپنوں کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں ان کو سنجو رہے ہیں یہ پہلا میرا سجیشن ہے آپ کو دوسرا میرا سجیشن ہے ایک منٹور رکھ لیجئے یا ایک کوچ رکھ لیجئے گائیڈ رکھ لیجئے ایک ایسا انسان جو کہ آپ کا مارک درشک بن سکے اس سے آپ ہاتھ ملا لیجئے ہو سکتا ہے پروفیشنل کوچز منٹورز آپ کے لیے مہنگے ہوں اگر پروفیشنل کوچز منٹورز آپ کے لیے مہنگے ہیں تو اپنے آپ سے ایک ہی سوال پوچھنا اگر آپ اپنے سپنے کو پورا نہیں کر پائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ماف کر پائیں گے اور کیا آپ کا سپنا پورا ہونے کے بعد آپ کو کروڑوں اربوں روپے دے سکتا ہے اگر آپ کا سپنا کروڑوں اربوں روپے آپ کو دے سکتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کی رسک اٹھانے کی شمتہ تو آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہی ہوگی جو انسان چھوٹی رسک نہیں لے پاتا وہ بڑا کام نہیں کر پاتا جو انسان چھوٹے قدم نہیں اٹھا پاتا وہ بڑی چھلانگ لگا نہیں پاتا اگر آپ کو بڑی چھلانگ لگانی ہے تو چھوٹے قدموں سے شروعات کرنی ہوگی دوستوں شروعات کرنی ہوگی چھوٹے قدموں سے تیسری چیز دوستوں اپنی عادتوں کے اوپر وشیش فوکس کریں آپ کی عادت ہی آپ کی زندگی بدلے گی آپ کی عادت ہی آپ کو الگ بنائے گی آپ کی عادت ہی آپ کو اونچا اٹھائے گی جیسے کی پانی کو اوپر اٹھانے کے لیے موٹر ہوتی ہے اور ریل کو کھیچنے کے لیے انجن ہوتا ہے انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے اس کی عادتیں ہوتی ہیں عادت دکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے ارے میں آدھا گھنٹا ہی تو لیٹ ہوا ارے میں تھوڑا سا ہی تو لیٹ اٹھا ارے میں نے پندرہ منٹ ہی تو ٹی وی دیکھا ارے میں نے کسی سے فون پہ پندرہ منٹ ہی تو زیادہ بات کی ارے میں نے ایک دن ہی تو پلان نہیں کیا ارے میں نے ایک دن ہی تو ایکسرسائز نہیں کی ارے میں نے ایک دن ہی تو یہ کام نہیں کیا نو دوستوں یہ ایک ایک دن جو آپ ڈلے کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی لیت ہونے کی عادت پڑ رہی ہے ارے میں نے اسے کہا تھا کل پیسہ دے دوں گا لیکن کل میں نے پیسہ نہیں دیا تو کیا ہو گیا ایک دن ہی تو لیت ہو گیا پیسہ لیتے سمجھے تو اس کو میں نے کہا تھا دو مہینے میں دے دوں گا لیکن جب دینے کی بات آئی تو میں نے تین مہینے میں دیا یا میں نے چھے مہینے اس کا پیسہ دیا ارے دے تو دیا نہ میں نے چھے مہینے میں نہیں دوست آپ نے دو مہینے کا کہہ کے جب چھے مہینے کا آپ نے ڈیلے کیا تو آپ نے ایک عادت ڈال لی لیٹ کرنے کی عادت آپ نے ایک عادت ڈال لی اپنے شبدوں سے مکرنے کی عادت یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کو کب فسدی بنا دے گی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو بری عادتیں پڑھ رہی ہیں یہ کب آپ کو ایوریج بنا دے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اگر سفل بننا ہے تو سفل ویکتیوں کی عادتیں سفل ویکتی جبان کے پکے ہوتے ہیں سفل ویکتی پلاننگ کرتے ہیں سفل ویکتی کتابیں پڑھتے ہیں سفل ویکتی بہت بڑا سوچتے ہیں سفل ویکتی سوچنے کے لیے سمیں نکالتے ہیں سفل ویکتی لوگوں سے ریلیشن چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں توڑتے ہیں سفل ویکتی ہر ایک ریلیشن کو سہیجنے کی کوشش کرتے ہیں سفل ویکتی اپنے آپ کو ہر روز اپگریڈ کرتے ہیں سفل ویکتیوں کی عادت ایک زبردست سنگت ایک گروہ ایک منٹور اور زبردست عادت اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں ہیں تو آپ میں سے ہر ایک ویکتی ہر ایک سال اپنی کامیابی کو تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ بڑھا سکتا ہے جی ہاں اگر آپ سچ میں سفل ویکتیوں کی عادتوں کا نوسرن کریں تو آپ اپنی سفلتہ کو دو گناہ تین گناہ چار گناہ بڑھا سکتے ہیں تین سو گناہ چار سو گناہ اور پانچ سو گناہ بھی بڑھا سکتے ہیں انہی اگزامپلز کو سنیں اور پڑھیں جو کہ آپ کو بہت آگے بڑھنے میں مدد کریں انہی اگزامپلز کو سنیں اور پڑھیں جو کہ آپ کو جھکجور دیں اندر تک آپ کے سینے میں آگ لگا دیں اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک کک ماریں دوستوں کک لگا دیجئے اسی وقت کک لگا دیجئے موٹر سائیکل کو کک لگانے کے بعد موٹر سائیکل چاہے جس پیڈ پہ بھاگ سکتی ہے ویسے ہی آپ اپنے آپ کو کک مار دیجئے اور اس کک کے بعد بھاگیے 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 دوڑیے اور سمھل کے دوڑیے اپنے ویشن کے پرتی تھوڑا وفاداری لائیں اپنے ویشن کو تھوڑا اور کلیر کریں اپنے آپ کو تھوڑا اور پاورفل بنائیں دوستوں کک مائنڈ بلوئنگ you are unstoppable you are a champion you are a leader you are a true dynamite اٹھو اپنے عادت کو سمجھو اپنے آپ کو سمجھو کک لگاؤ آگے بھڑھو God bless you and take care آوڈیو کو روز سننا ہے کم سے کم دو بار تاکہ یہ کک آپ کو ملتی رہے بڑھتی رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے شیر کے جیسا کلیجہ لاؤ آگے بڑھو thank you